تو یہ چیزیں بڑھنی ہیں جی بچوں کے لیے کی گرنٹی لیول کی لائف ٹائم گرنٹی لیول نہیں کر بھی خراب ہوگا میرا خیال ہے پانی کا بچاؤ باقی اس تو کوشی بھی نہیں ہوتا سر یہ کون سی گیم تیار ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے سنوکر پائندرس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماشاللہ ایک منفیکسر کے پاس آئے ہیں ماشاللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں گیموں کے حوالے سے چاہے وہ بلیٹ ہو جا اور یا اور طرح کی گیمیں ہیں جو بھائی ڈیٹیل سے بتائ ہا رہے ہیں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان سے یعنی کہ یہاں سے گیمیں لے کے آگے اپنا یعنی کہ ویراؤس ٹائپ بنانا چاہتے ہیں تب بھی ان سے بزنس آئیڈیا پوچھیں گے اگر آپ اپنا یعنی کہ شاپ گھر آپ پر گیمیں رکھنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بزنس آئیڈیا لے کے دیں گے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ شکر لگ ماشاللہ سر اپنے اس ویراؤس کا اڈریس بتائیں جہاں پی فیکٹری کا تاکہ جس بندے نے ادھر آنا ہے اپنے گیمیں دیکھنے یعنی کہ بزنس کے لیے لینی ہے یا اپنے وہ دوسرے شاپ کے لیے لینی تاکہ اس کے لیے سانی ہو یہ سمنہ آباد ہے سلاباد ہے بلال چونگ جی آئیڈیل بیکری کے تھا ہم نے پپو گیم ہاؤس کے نام پپو گیم ہاؤس کے نام سے تیس سال پرانی دکان ہے والا صاحب تیس سال ہو گئ ہے ماشاللہ مینی فیکٹرنگ ہی کر رہے ہیں والا صاحب کی دکان دی ہو گئی اب ہم آگے ان کا گار ماشاللہ آگے خود آپ چلا رہے ہیں سر آپ اس ٹائم کون کون سی گیمیں بنا کے دے رہے ہیں مائے پاس بلی ایڈ ہوتی ہے سنوکر ہوتی ہے یہ بابا گیم ہوتی ہے ساتھ ویڈیو گیم ہوتی ہے ہم ہر قسم کی گیم چلیں ایک دو یعنی کہ دو چار گیموں کے جو سیمپل ہے وہ دیکھتے ہیں سر آن ڈیمانڈ بنا کے دے سکتے ہیں آرڈر پہ بھی ب بنتی ہے اور مائے پاس تیار بھی بڑی ہوتی ہے سر ایک دو چیزیں دکھائیں جو تیار ہے جی ہمارے پاس ایک مائے پاس بابا گیم پڑی ہے یہ دیکھیں تھوڑا نزدیک ہو کے دکھا رہے ہوں گے ہمارے بھائی بابا گیم اس سے کہتے ہیں جی سر اس میں مطلب اس میں کہتا ہوں کہ میں ایک عام بندہ ہوں جس کو پتہ نہیں ہے گیم کے بارے میں اب اس کی شیٹ کے بارے میں کوالٹی کے بارے میں آپ بھی ذرا ڈیٹیل سے بتائیں اس میں کوالٹیز آتی ہیں یہ گیم ہے یہ اچھی گیم تی ہی ہے ہم اس میں شیشہ لگتا ہے یہاں پہ سینٹر میں جی ٹھیک ہے یہ چھبیس ہزار بے کی تیار ہوتی ہے چھبیس ہزار کی لیمینیشن کی شیل لگتی ہے ہم اندر لگتی ہے اس کے لائٹنگ جی ہے لائٹنگ لاکے اچھی گیم تیار ہوتی ہے اور اس میں لکڑی کہاں یوز ہو رہی ہے لکڑی اس کے نیچے پاؤں پہ لکڑی یوز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اس کی گرانٹی یعنی کہ کتنے سال اور کچھ چیز کی دے رہے ہیں آپ میرا خیال ہے پانی پانی کا بچاؤ باقی اس کو کوشی بھی نہیں ہوتا صحیح ہے صحیح ہے اور اس کا بڑی اور چھوٹی کا بھی ریٹ کے ساتھ سے ہوتا ہے یا یہ سائز اس کا ایک ہی ہوتا ہے یہ نارمل سائز سٹینڈر سائز ہے ہر چیز فرموں سے تیار ہوتی ہے ہم سائز ایک ہوتا ہے سب کتنا ریٹ ہوتا ہے میں فرق ہوتا ہے یہ اور کوالٹی ہے یہ کوالٹی ہے یہ کوالٹی پہ آتے ہیں یہ کوالٹی ہے اب یہ ہاپ وکس ہے یہ بھی ہے لائمینیشن میں آگے آگے دکھائیں بھائی دی یہ ماشاء اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ہاپ وکس ہے یہ فل وکس ہے اور یہ ہاپ وکس ہوئی ہے یہ ٹھارہ ہزار میں تیار ہوتی ہے ٹھارہ ہزار میں تیار ہوتی ہے تو یہ کس چیز کی لکڑی یہ مختلف ہوتی ہے کیکر اٹالی شریف نیمو آن ڈیبان لگا سکتے ہیں جتنے یعنی اچھی چیز لگانے کی ہوتی ہے سر آپ مینیفیکٹرنگ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ کسی اور دلے میں کوئی بندہ ہول سیل بیٹھا ہے تو یہ آپ کا شرطی شرطیا ہے کہ آپ کم ریٹ دے رہے ہیں ان لو پہمیننگ کر رہا ہے جہاں کر ر پہ وکس ہے flew انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ سارا ہمارے پاس ہمارے پاس کون گئن سی جو ہوتی ہے لبرلٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ سنوک کھ کا رہا ہوتی ہے یہ بھی پانچ بھائی داسکی ہے دونوں کا سائز سیم ہے صرف قوالٹیز میں بھڑا کہ اس کو آٹھ پا ہی لگی ہیں بلئیڈ بھی بنا کے دے رہے ہیں بلئیڈ اس سے چھوڑا سائز ہوتا ہے چار بھائی آٹھ کا وہ بھی بلئیڈ تیار ہو رہا ہے اچھا اچھا وہ تھوڑا سا کیمرہ ادھر لگائیے گا وہ چھوٹے بچوں کے لیے تیار ہو رہا ہے تین بھائی چھے کی بلئیڈ ہے وہ سر یہ سنوکر جو سائز فل ہے اس کو لکڑی کون سے ہی اس مال میں لائے اس کو چائنا کی لکڑ کہتے ہیں انڈین کیل وہ سپیشل قسم ہوتی ہے کچھی لکڑ یہ لگتی ہے سائٹوں پہ نیچے پاوے پکی لکڑ یہ ہوتی ہیں پکی لکڑ یہ ہوتی ہیں اس کی گرنٹی بھی نہیں تو دیں گے اس کی گرنٹی ہوتی ہے لیول کی لائف ٹائم گرنٹی لیول نہیں کبھی خراب ہو گا اور باقی لکڑی بھی نہیں خراب ہو گا گنگ زیرا تو نہیں لگ جائے گا یہ ہمنا پہلے پاوے لگا کے سٹرک کرتے ہیں ہم نے گدام دو سال پڑے رہتے ہیں ہمام نے وہاں سے لگا کے ہم یہاں پہ آگے لے گئے سکے پاوے لگاتے ہیں گلی لکڑ نہیں لگاتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے زبردستر اس کے ساتھ جو آپ اسیسری دیں گے وہ کیا کیا چیز ہوگی اس کے ساتھ ساتھ باال چکیں پیسیں ٹپیں چاک مکمل فیٹنگ ہماری کرایا آفرا ٹھیک ہے رینٹ وغیرہ چلیں وہ تو ڈلیوری کو دیں گے پرائس کیا دے رہے ہیں اس کے ساتھ پہ ساتھ ہزار پہ ساتھ ساتھ ہزار پہ ساتھ لائف ٹائم گرینٹی کے ساتھ 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 ہزار پہ دے رہے ہیں یہ بھی چیز بن رہی ہے ماشلالہ یہ سیم چیز ہے چھوٹے بچوں کی طرف جاتے ہیں جو گیم بن رہی ہے وہ بھائی ہمارے دیکھا بھی رہوں گے تو یہ چیزیں بچوں کے لیے یہ بلیٹ ہے چھوٹے بچوں کے لیے صحیح ہے کتنے سائز کی ہے یا نہیں اس کا تین بائی چھوٹ چڑھائی ہے ہمم اور اس کو کونسی لکڑی لگی ہے سر اس کو لکڑی سیم لگتی ہے دونوں سیم صرف سائز میں فرق ہے صحیح ہے اس کی بھی سار اسیسری ڈال کے ہر چیز دے کے فیڈنگ کر کے صرف آپ نے لے کر جانے ہیں کتنی پرائس دے رہے ہیں اس کی یہ سر ہے تیس ہزار پہ کی تیس ہزار پہ کی ٹھیک ٹھیک اگر کسی نے بزنس پرپس اس کے لئے آپ سے زیادہ گیمیں لینے ہیں اپنا کوئی ویرہوس بنانا ہے جب کوئی ویرہوس کے لئے آئے گا ہم دسکاؤنٹ کر دیں گے اور دوسری بار یہ ہے کہ جس نے اپنا کوئی کلاو وغیرہ بنانا ہے اس کو بھی سیمبل والا چار سے پانچ چھے گیمیں چاہیے اس کے لئے بھی ڈسکاؤنٹ ہوگا یہ ہوتا سپورٹ ریٹ ہے باقی ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی یو ٹیو پہ ریٹ اسی دن سے شروع ہوں گے جہاں بان سے آپ کون ٹیٹ کریں گے کیونکہ ریٹ کا اوپر نیچے یہ ہے نارمل سائز یہ آج کل جو ٹرنڈ ہے وہ اس اچھی ٹی بل کا اس میں شینڈر کی ٹیبل ہے رہسن کی ٹیبل ہے اسٹار کی ٹیبل ہے یہ وای تیار ہو رہے ہیں یہ رہسن کے ٹیبل کے تیار ہو رہے ہیں یہ پانچ بائی تاس میں تیار ہوتی ہے ڈیڑھ لای میں اچھ کل یہ ہی کہ میں تیار ہو رہی ہیں ہمار پر لگتا ہے دو انچ کا اچھا کپڑا پتر پر ترکہ لگایا کہ بیل جی ہم بالسٹر دے گا یہ ٹیبل تیار ہو رہی ہے یہ دیل لاکھ میں تیار ہوتا ہے پہنے بھائی دس کا اس کے بھی لائف ٹیم گرانٹی ہے ایک اس سے بھی اچھا ہوتا ہے چھے بھائی بارہ کا ہوتا ہے وہ فل سائز اس میں آتا ہے تین لاکھ کا ٹیبل ہے ہاں سٹیل پٹی بارٹر میں سٹیل پٹی لگتی ہے اس کے ساتھ کپڑا آتا ہے انگلینڈ کا ہاں بالسٹ بھی انگلینڈ کا ہوتا ہے سب سے اچھا جو سٹینڈر سائز وہ جاتا ہے یہ تو عام ریگلر یوز ہیں میں ہمارا کام ہونہی کئی ہے انگلیش گیم ہوگا انگلیش گیم ہوگا وہ کم از کم کوئی ہفتے میں کوئی مینے میں چار سے پانچ دن میں جاتا ہے چار سے پانچ دن میں بن جاتا ہے اگر ہم یہ کس بندہ آٹر دے کے جاتے تو تین سے چار دن میں ہمیں دلیبر کر دیتے ہیں یہ دلیبر یعنی کہ تین دن میں گیم تیار ہو جاتی ہے اگر کوئی ہو ریسن کی یا سٹار کی ٹیبل چینڈر کی وہ تقریباً دس سے پندہ دن لگتے ہیں اس کا ڈیکور میں اینڈو نہ ہوتا ہے اس کا کلر میں کافی ہوتا ہے صحیح صحیح میند ہوتی ہے کلر سب بردست ہے وہی ہے اور چھوٹی جو بچوں کی گیم ہوتائی وہ بھی دو دن میں تیار ہو جاتے ہوگی ٹھیک ہے جی تو کوشش ہوتی ہے اسی طرح کو کوشش ہوتی ہے اسی طرح کو کوئی فیکٹری کوئی دوام کوئی ویراؤس آپ کو وزر کرواتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوں جو بھائی بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ اچھی ڈیل دوں گا میں اور جو کلپ بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا پیکش دے رہے ہیں تو کوشش ہوتی ہے اسی طرح کا آپ کو جو ہے وہ ایک بزنس آئیڈیا بھی دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا کوئی کوئی کوئیچن رہ گیا ہو کیونکہ نیو سے نیو بزنس آئیڈیا ہے کوئی نہ کوئی کوئی کوئیچن رہ جاتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھا کیجئے یا ان لوگوں سے رافتہ کر لیے ہیں ہم کوشش کریں کہ یہ ویڈیو میں نمبر چلا دے تاکہ آپ آسانی سے ان سے رافتہ کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ